مقامِ حجرِ اسوس سے لے کر ملتظم ملتظم سے لے کر بابِ کعبہ بابِ کعبہ سے مقامِ ابراہیم مقامِ ابراہیم سے پھر مجھے حتیم پرنالا پھر رکمِ شامی یمانی سے ہوتے ہوئے ایک چکر پورا کرنا تھا لیکن غضب ہو گیا جیسے میں نے کعبے کے آنگر مطاف میں قدم رکھا میں نے کیا دیکھا دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا وہی ہندو جو چوٹیوں کو چینی اور آٹے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا تواف کرنا یہ تقریباً دو مہینے تھے دو مہینے اگر میں دمشقی کے خید خانے کے میں نے سوچا تھا لیکن بات یہ کہ اگر میں سیدھے سپاٹ بات کروں تیرہ مہرم سے لے کر کے تقریباً تین مہینے کی داستان تو پھر میں بہت ساری باتیں آپ کو نہیں بتا پہ جو مجھے کربلا کے مقصد کے تحت جس مقصد کے تحت قربانی ہوئی آپ کو لگتا ہے امام حسین سرکار ہر لاش کو اٹھا کے کیا کہتے تھے لگتا ہے کہ ابھی سوچا آپ نے تین باتیں کہتے تھے تین باتیں یہی ہم نے نہیں کہلے ورنہ قربانیاں کتنی نہیں ہوئیں ساڑھے تین دنوں میں اسپین میں دھائی لاکھ مسلمان مارے گئے ساڑھے تین دن میں اسپین میں یو گسلاویہ بڑا چیچینیاں کوسو یہ سب بڑے روس کٹا ساڑھے تین دن میں دھائی لاکھ مسلمان مارے گئے کسی کے نام کا جھنڈا لگتا ہے بولو بھئی بولو آئیے اور آگے بات کرتے ہیں بڑے بڑے عاشقوں کی جماعتیں چودہ صحابہ بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے بچوں کو پتا نہیں ہے یہ مہینہ کا بات آیا خود اللہ کے نبی کے دندان مبارک احد شریف میں شہید ہوئے تھے ستر حضور کے جانی ساروں کی شہادت واقع ہوئی تھی میدان احد میں ایک ریکارڈ سنتا ہوں بچوں کو علم نہیں ہے لیکن یہ حضور کے صدقے میں صحابہ کے صدقے میں غمِ حسین کتنا بلند ہے سمجھ میں آئے گا اللہ کے نبی نے دس سال تک اللہ کے نبی نے دس سال تک مدینے میں گزارا دو سو آٹھ صحابہ کل شہید ہوئے تھے ساری جنگوں میں بدر احد موتا وغیرہ وغیرہ انہوں نے دو سو آٹھ صحابہ کل شہید ہوئے تھے لیکن حضور کے انتقال کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی ستیق اکبر کے دورے اقتدار میں مسائلما قذاب کے خلاف جس میں تقریباً بارہ سو صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہوئے بارہ سو صحابہ شہید ہوئے پوچھو علماء سے اور میں پوچھو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ جنگ کس مہینے میں ہوئے اس جنگ میں گیارہ وہ صحابہ شہید ہوئے تھے جنہیں بدری صحابہ کا حد جن کو صحابہ دیکھنے کے لیے پریشان رہتے تھے جن کو اپنے سر کا تاز سمجھتے تھے گیارہ وہ صحابی شہید ہوئے تھے قاری مسلم جیسے صحابی رسول جو سب سے عظیم قاری قرآن تھے جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی وہ تک شہید ہوئے تھے لیکن آپ کو یہ عدب کے دہرے میں کہہ رہا ہوں کسی کو پتا نہیں کہ یہ جنگ کس مہینے میں ہوئی تھی لیکن خدا کی قسم امام حسین کی جنگ ایسی جنگتی چاند کے نکلنے سے پہلے وہ لوگ جو جمعہ کی مسجد میں بھی نظر نہیں آتے ان کو دیکھئے تو وہ بھی فاؤرہ لے کے حسین کے نام کا چھنڈا لگاتے رہے کیوں شاعر نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین قوم تو قوم ہے ہندو شاعر ماتھر لگنمی نے کہا تھا جب مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس حسین بات کیا ہے میٹر کیا ہے بات یہ ہے نا کہ امام حسین نے قربلا کے میدان میں جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنی طاقت کا استعمال ہے اور پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے شکر کے سزدے ادافر ہر لاش کو اٹھا کے یہی کہتے تھے اے میرے مولا تیرا شکر ہے اسے بھی قبول فرما یہ بتا تو مجھ سے راضی ہے کی نہیں ہر لاش کو اٹھا کے حسین پاک یہی کہتے تھے تیرا شکر ہے تو اسے قبول فرما یہ بتا تو مجھ سے راضی ہے کی نہیں لیکن جب بہتر میں خود شہید ہو گئے تو خدا کی بارگاہ سے آوازیں اے حسین اب تو بتا تم اسے راضی ہے یہ سزدہ کیا ہے کربلا کے میدان یہ شکر کا سزدہ ہے بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے میدان کربلا میں آنے کے بعد تقریباً یہ قابلہ ڈھائی مہینے تک دمشقی کے قید خانے کی جیلوں میں رہا ہے ایک روایت میں ہے کہ مخدومہ سکینہ کا وہیں انتقال ہوا ایک روایت میں پھر یہاں سے جلدی چلی گئی تھی اور ان کی قبر شریف وہیں پر بلی ہے ایک روایت میں سرکار نواب علی شاہ کے شہزادے نے فرمایا تھا ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے بچے ہوئے تھے واللہ عالمی سواب اختلافات سے داستان غم بھی موجود ہے لیکن شرع کے خلاف نہ ہو اور ایسا ممکن ہو تو اسے مان لیا کرو شرع کے خلاف نہ ہو ایسا ممکن ہو تو اسے مان لیا کرو پھر یہ قافلہ وہاں سے دھائی مہینے کے بعد نومان بن مشیر کے ساتھ کربلا آیا کربلا میں بڑی رات ہے چیخو پکار کی بسی اس کے بعد مدینہ آیا سولہ دن کے بعد مخدومہ زینب اپنے گھر سے نکل کے زمین سے گھزٹے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئی سولہ دن کے بعد مخدومہ زینب مدینہ شریف میں اپنے حجرے سے نکل کے گھزٹے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جا رہی تھی کسی نے پوچھا تھا اے مخدومہ زینب اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں کیوں جا رہی ہیں مخدومہ زینب نے فرمایا تھا اگر میرے نانا نے مجھ سے پوچھا زینب میرا حسین کہا گیا میرا علی ازگر کہا گیا تو میں کیا بتاؤں گی اللہ اللہ میں کیا بتاؤں گی یہ کہ حسین رقم کر دے دیگر زینب دو تاریخیں لکھی گئی کربلا میں ایک کو حسین نے رقم کیا ایک کو کر دے مخدومہ زینب نے آقا کریم کے روزے پر آئیں آپ نے بہتہاشا روزے مصطفیٰ کو پکڑ کے رویا تھا جب عام لڑکیاں حضور کے روزے پر جا کے روک کے مر گئی ہیں تو یہ تو زینب کتاب پڑھیں آپ ایک حسین لڑکی امی آئیشہ فرماتی ہیں حضور کے انتقال کے بعد قبر مصطفیٰ پر آگئی اور مجھ سے بولی میرے گھر پر آگئی بولی امی فرمایا میں نے کہا کیا بات ہے بولے حضور کے انتقال کے بعد حضور کو دیکھا نہیں ہے اگر زہمت نہ ہو تو قبر مصطفیٰ مجھے دکھا دے میں نے کہا چل میری بیٹی وہ لڑکی جیسے گئی اندر حضور کی قبر شریف سے لپٹ گئی لپٹ گئی اتنا روئی کہا آقا جب سے آپ انتقال کی ہیں آپ کو دیکھانے میرا شوہر ہے میرے بچے ہیں مدینہ ہے میرا دل نہیں رکھتا سورج نکلتا ہے لیکن انہیرے کا احساس ہوتا ہے قبر مصطفیٰ پکڑ کے اچانک اس کی آواز بند ہو گئی میں نے سوچائی سے اٹھا کے باہر لے چلے میں اٹھا نہ پائی میں خود بیٹ گئی پھر میری چیخ نکل گئی میں نے کیا دیکھا تھا اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئے عام لڑکیاں حضور سے محبت کریں تو قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے روئے تو ان کی روح نکل جائے یہ تو مختومہ زینب ہے یہ جناب سگد سجاد نے کربلا سے مدینے گئے تو سب سے پہلے دو کام کیا تھا ایک کام یہ ہے کہ آپ نے مدرسہ کھلوایا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اہلِ بیت کسے کہتے ہیں دوسرا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ مدینے میں آپ نے لنگر خانہ قائم کیا تھا اسی لنگر کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دو مولا سجاد نے دو کام کیا کسی نے پوچھے یہ مدرسہ کیوں چلا رہے ہیں آپ تو کہا اس لئے چلا رہا ہوں اب لوگوں کو پتا چل جائے کہ حسین کسے کہتے ہیں حسین کا بیٹا کسے سگدوں کی عظمت کسے کہتے ہیں کہا یہ لنگر خانہ تو آپ نے روکے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ میرا بابا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا گیا ہے اب زمین پر کوئی دوسری مخلوق بھوکی پیاسی مر جائے انہی کے کیمپس میں انہی کے لنگر خانے میں ہم لوگوں نے لنگر خانے کو جملہ لکھا ہوا ہے میں نے نیکیوں کی فائل اُلٹ پلٹ کے دیکھی لیکن اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کو پبلی کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی اے لوگوں لنگر عام کیا کرو انشاءاللہ بولیں دو دو چار چار لوگ مل کر کے لنگر کیا کرو انشاءاللہ بولیں یہ تو انسانوں کا آپ کم نہیں ہوگا بھائی کم نہیں ہوگا سن لیں یہ باتیں بہت لمبی ہوگی بھائی کئی مشاعرے سب کھڑے ہوئے ہیں منا کرنے کے لئے معافی چاہتا ہوں میرا دل بڑا لگا ماشاءاللہ میرا دل بڑا لیکن سنیں آپ منا نہیں میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ بہت سارے میری ایٹوپیاں میرے بھائیوں کے قدموں کے نیچے منا سے مراد یہ نہیں مطلب مجھے منا سے مراد یہ کہ وقت بھی دیکھا جائے تو ضرور نہیں لیکن حقیقت میں لنگر کا احتمام کیا کریں انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا میں بتا دوں اللہ کیسے پالتا ہے اپنے بندوں کو بتا دوں سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا تو چینوروں کو کیسے پالتا ہے فرمایا اللہ نے اے سلیمان اس طلاب پر کنارے چلا جا بتاتا ہوں کیسے پالتا ہوں مبارک بھئی دیکھیں اس طلاب کنارے جا دیکھیں سابیر بھائی میں بتاتا ہوں میں کیسے اپنے مخلوق کو کیلے مکولوں کو پالتا ہوں سلیمان علیہ السلام چلے گئے جا کے دیکھا تو طلاب کنارے ایک چھوٹی ہے وہ موہ میں ایک دانہ لے کر کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹہل لئی ہے اچانک طلاب سے میڈک نکلا اس نے موہ کھولا چھوٹی اس کے پیروں پہ چڑھ کے اس کے موہ میں گئی میڈک نے موہ بند کر لیا اور میڈک اندر طلاب میں ڈپکی لگائی غائب ہو گیا سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد میڈک پھر اندر سے باہر نکلا اس نے کنارے پر اپنے آپ کو رکھا موہ کھولا چھوٹی نظر آئی چھوٹی اس کے موہ سے نکلی پیروں پہ چڑھ کے سلیمان علیہ السلام نے کہا غور سے دیکھا تو اس چھوٹی کے موہ میں اب دانہ نہیں تھا دانہ غائب تھا چھوٹی زندہ تھی نکل کے پیروں کے سارے اپنی سوراخ میں بل میں گز گئی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میڈک اندر چلا گیا میں نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرہ ہے یہ چھوٹی یہ دانہ یہ میڈک کا موکن رکھنا یہ اندر جانا پھر آنا پھر چھوٹی کا بل میں یہ کیا ماجرہ ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ اسی طالعب کے بیچ و بیچ میں ایک تاپو ہے ایک جزیرہ ہے وہاں پر ایک میں نے اندھا کیلہ پیدا کیا اندھا کیلہ پیدا کیا وہ کیلہ اپنا کھانا پینا ڈھونڈ نہیں پاتا اس کو کھانا پہنچانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی پیدا کی ایک میڈک پیدا کیا تم جھوٹ بولتے ہو کہ لنگر کھلانے سے کم ہو جائے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کوئی علم نہیں ہے لنگر کھلانے سے اور بڑھتا بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا بولو بھائی بولو ہاں کربلا کے مسافروں کا یہ پیغام لے کے جاؤ گے اکیلے نہیں ہو سکتا دو تین لوگ مل کر کے جب تک یہ غمِ حسین کے نام کے یہ مبارک چاند باقی رہے لنگرِ حسین جاری رہے انشاءاللہ بولے 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 انشاءاللہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کب اپنے گھر میں نمازیوں کو امام کو بلا لیا کرو یار سو روپے کی ٹوفی لاکے رکھ دیا کرو خجور لاکے رکھ دیا کرو بولے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کلو ارزن کربلات کلو یومن آشورہ ہر دن کربلات آشورہ کا دن ہے اور ہر زمین کربلات دوستو کم حسین فراموش نہ کرنا یہ کھلانا پھلانا برماد نہیں جائے گا سمجھیں میرے بھائی اس سے فائدہ کتنا بٹنا ہے جماعت الاولیاء میں لکھا ہے سابر جماعت الاولیاء میں لکھا ہے ابراہیم بن ادم ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا کعبے کے تواف کے لیے چون ستیر سجاد نے یہ کام کیا سنیں آپ پتا چل جائے کہ کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے جماعت الاولیاء میں لکھا ہے ابراہیم بن ادم نے مقابے کا تواف کرنے کے لیے نکلا تھا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد و النیان مطلقہ والملک نعرے لگا رہا تھا اچانک میں نے کیا دیکھا ہے کہ ہندو چوٹیوں کو آٹا اور چنی دے رہا تھا چوٹیوں کو امجد بھی کہاں گئے ہے ماشاء سبان اللہ وہ بہت جانوروں سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی میرا خود بھی تقریباً دو چار پانچ سو روپے کا پرڈے خرق ہے کتوں جانوروں مجھے دلم بڑی محبت ہے اللہ کی مخلوق سبان اللہ آپ سب خدمت کریں انشاءاللہ امام حسین مسادروں کا پیغام تو سمجھ میں آ جائے ابراہیم کہتے ہیں کیا کر رہا ہے بولے چوٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا ہوں بولے تُو کون ہے بولے میں ہندو ہوں بولے نون مسلم ہیں بولے جیوز میں مسلمان ہوں میں قرآن نہیں مانتا نبی کو نہیں مانتا خدا کو خدا بولے میں ہندو ہوں پتر کو پوچھتا ہوں بولے سن کچھ بھی کر لے تجھے ثواب نہیں ملے گا ابراہیم بن عدم نے کہا کچھ بھی کر لے تجھے ثواب نہیں ملے گا پن تجھے نہیں ملے گا ملے کی نہ ملے آپ امنا کام کریں ابراہیم بن عدم کہتے ہیں اللہم لبے کے نعرے لگاتا لگاتا مکہ شریف پہنچ گیا میں اندر گیا قابے کے آنگن میں متعف میں گیا تواب شروع کیا میں نے حجر اسوس سے لے کر ملتظم ملتظم سے لے کر بابے قابا بابے قابا سے مقام ابراہیم مقام ابراہیم سے پھر مجھے حتیم پرنالا پھر رکم شامی یمانی سے ہوتے ہوئے ایک چکر پورا کرنا تھا لیکن غضب ہو گیا موٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا مجھ سے پہلے قابے کا تواف کرنا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رزالت بھائی غام کربلہ مجھ سے پہلے قابے کا تواف کرنا تھا سجد سجاد نے کیوں کیا مدینہ میں یہ کام کیوں رکھا اس کے نام اس آنگے کیا مقصد ہے آئیے لے کے جائیں انشاءاللہ بولیں لنگر آم کریں گے نا انشاءاللہ دھرم نہ دیکھا کریں کسی کے مذہب نہ دیکھا کریں کوئی بھی غریبوں سے کھلایا پھلایا کریں سنو آج یہ نفرت کا ماہول ہے غریب نواز سرکار کے اجمیر میں جب کوئی ہندو شخص کی لڑکی جوان ہوتی تھی اس کی شادی کی فکر اس کے باپ کو اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی غریب نواز کو ہوتی تھی سمجھ نہیں تب نہ نبی لاکھ لوگوں نے ہول سل کی حساب سے کرنا پڑھ ہمارے بچوں کو دیکھ کر کہ لوگ اپنی بچیاں اندر کر دیں وہاں ظالم آگے عزت کے لوٹے دے جا گئے مصمانوں کے بچوں کو دیکھ کریں ایسا کیوں ہوا ہم نے حسینی کے دار فراموش کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر بلائے میرے مولا یہ کیا ہے مجھ سے پہلے یہ ہندو تواف کر رہا ہے کابے کا کیا مطلب اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے اے ابراہیم بن عدم سن اس نے چوٹیوں کو چنیوں راٹا کھلایا اس نے چوٹیوں سے محبت کی میری رحمت نے اس سے محبت دوستو کم نہیں ہو جائے گا مولا سجاد نے مدینے میں دو کام مدرسہ اور لنگر خانہ اسی لنگر خانے کی مشہور بات ہے کہ شخص سے آ گیا اسے تین دن تک آپ نے اچھے کھانے کلائے اچھی طریقے سے اس کی آو بغت کی اس کی خدمتیں انجام دینے کے لیے ڈیوٹی لگا کر رکھی جب تین دن کے بعد وہ جانے لگا تو مولا سجاد نے کہا کہ اس سے کہہ دینا مجھ سے مل کے جائے گا جب ملنے کے لیے قریب آیا فرمایا چپ رہیے اس ٹاپک پر بات نہ کرنا ٹیفن میں کھانا لیجئے اپنا راستہ لیجئے مالکیوں میں دین دین کے دین کا مالک وہ ہے فیصلہ ہوگا اس نے کہا سجاد آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے فرمایا اوہ مہمان سن میں تجھے تیرے سائے سے پہچانتا ہوں تیری آواز سے پہچانتا ہوں خبردار وہ فائل نہ کھولنا تم یہاں سے چلی جاؤ اس نے پھر کہا سجاد تم نے مجھے پہچانا نہیں اے نواز رسول تم نے مجھے پہچانا نہیں اگر پہچانا ہوتا تو تم نے مجھے اتنا کھلایا پلایا نہیں ہوتا تیم دن تک مجھے ٹیفن میں کھانا پیک کیا ہے نہ پیک کرتا مجھے تو اگر پہچانتا تو مولا سجاد روح کے کھڑے ہوگئے بولے ظالم تجھے کیسے بھول جاؤں دس محرم شریف کربلا کے میدان میں جلے ہوئے خیمے کے بیش میں بخار کی حالت میں میں نے تجھے دیکھا تھا تو نے میرے بابا حسین کے لادلے علی اکبر کے سینے پہ جو برچی ماری تھی وہ برچی جب ان کے سینے میں لگ گئی تھی جب وہ زمین پر گر پڑے تھے تو جوتا پہن کر کے ان کے سینے پہ کھڑا تھے میں جلے ہوئے خیمے سے تجھے دیکھ رہا تھا ظالم تو کہتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں تیرے سائے سے پہچانتا ہوں سن وہ وقت بھی یہاں دے تو نے برچی نکالنے کے لئے جب پوری کوشش کی تھی برچی میرے آقا علی اکبر کے سینے سے نہیں نکلی تھی تو نے اسے تیڑی کر کے جب کیچ آتا تو وہ نیزی کی نوک میرے بابا علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی تھی اور تو نے جوتے سے میرے آقا علی اکبر کے سینے پر تکر ماری تھی اور ہستے ہوئے چلا گیا تھا تجھے کیسے بھیول جاؤں اتنا سنا تو وہ ظالم کپ کپانے لگا کہا حضور ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا مدانِ کربلا میں اور آپ نے مدینے میرے ساتھ یہ کیا آپ نے روکے کہا وہاں میں تیرا مہمان تھا یہاں تُو میرا میں اے لوگر ٹرینوں پہ سفر کیا کرو کبھی کسی غریب مسافر کو پوچھ لیا کرو اگر تمہارے محلے میں کوئی بچی جوان ہوں تو اس کی شادی کی فکر میں غلطا رہا کرو اگر تمہارے گھر کے قریب میں شرکت کا لیا کرو کوئی راضی ہو کی راضی نہ ہو حسین پاک ضرور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ دل سے بولے دل سے بولے انشاءاللہ حسین پاک کو راضی کرو کربلا کے مسافروں کا یہ پیغام بڑا عظیم ہے بڑا عجیب و غریب بھی ہے بڑا درد کو یہ ہمارے اُبھارتا بھی ہے اور ہمارے درد کو کم بھی کرتا تمام عمر کے پیاسیتیں تین دن کے نہیں بغیر جامع شہادت بھی یہ رہا نہ گیا بوقت کربلا سب نے کہا یہ جوڑ کے سر ابھی گیا تو گیا پھر گیا گیا نہ گیا امام حسین لیٹے ہیں مولا علی اکبر مولا علی ازگر کے ساتھ پیشت وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور مولا عباس وہاں لیٹے ہوئے ہیں حبیب ابن مظاہر وہاں لیٹے ہوئے ہیں کتنے لوگ چلے ہیں کربلا حبیب ابن مظاہر کے قریب میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو خون سے بھی کل لال نظر آتی ہے یہ وہی زمین ہے سجاد آئے سجد سجاد کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا ان کی مزا شریف کہاں بنی بتا دوں اپنے بڑے ابو امام حسن کے بغل میں مدینہ شریف میں کوئی کہہ دے سبحان اللہ مدینہ شریف میں قبرستان ہے جسے دنیا کی سب سے عظیم قبرستان کہا جاتا ہے جسے بقی شریف کہا جاتا ہے یہ شریف دس ہزار صحابہ نابی ہوتے تب بھی ہو جاتی اگر اس میں مقدومہ فاطمہ آرام کر رہے ہیں اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی قبرستان میں امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان میں امام زین العبدین لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان میں ان کے سگے بیٹے امام باقر لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان میں ان کے سگے بیٹے امام جعفر صادق لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان میں حضور کی الگ تین بیٹیاں لیٹی ہوئی ہیں اسی قبرستان میں مولا حسین کے مامو جناب ابراہیم لیٹے ہوئے ہیں اگر کوئی اب تک نہ بولا تو اب بول دیں اسی قبرستان میں امی حلیمہ بھی لیٹی ہوئی ہیں اسی قبرستان میں مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اصد حضور کی سمدھن مخدومہ فاطمہ کی ساس مولا حسن مولا حسین مخدومہ زینب و محسن کی تعدیب مخدومہ فاطمہ بنت اصد بھی آراب اسے بقی شریف کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی قبرستان نجف اشرف میں جہاں کئی کروڑ قبر ہیں میں بقید کے پہلے گیا تھا میں رات میں تھا میری صبح کی فرائیڈ تھی نجف اشرف سے میں اکیل مولا علی کی بارگاہ میں گیا دنیا کی سب سے بڑی قبرستان گیا میں ٹہلتے ٹہلتے دو نبی ہیں سوالِ علیہ السلام اور حود علیہ السلام ان کی قبروں پہ گیا پھر میں نے کہا اے میرے آقا مولا سوالِ علیہ السلام غد علیہ السلام میری دعا ہے کہ ہندوستان میں وہ عیمہ وہ طلبہ جو نہایت غریب ہیں یا وہ نمازوں سے مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ جو لوگ ہیں ایک مطلب میری دعا ہے کہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں آنے کی اجانت ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعا کریں اللہ میرے ان تمام محسنین کو زمین نجف اشرف کی ازارت کا شرف عطا فرمائے یہ سارے لوگ ہیں میں نے بتا دیا امام حسن مدینہ شریف میں ہیں امام زندہ عبدین مدینہ شریف میں ہیں امام باقر مدینہ شریف میں ہیں امام جعفر صادق مدینہ شریف میں ہیں پھر آگئے یہ سلسلہ بڑا کیوں کہا گیا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینہ کے بھول کیوں کہا گیا امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ قازم بغداد آگئے ہیں یہاں لیٹے ہوئے ہیں کوئی کہہ دے سبحان اللہ ان کے بیٹے امام عدی رضا ایران میں ہے مشہد میں ان کے بیٹے امام جوات تقی کازمین بغدہ سٹی میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے لادلے امام مدینہ کی ستر کلومیٹر کرکوک سلمان یا کردستان سامررا میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے لادلے امام حسن اسکری ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں کیوں کتنے بکڑے ہوئے ہیں مدینہ میں نے جتنے نام لیئے قریب صرف سب کی مزارات پر میں نے اب تک حاضری دیئے ہیں اور ایک نہیں کئی کی مرتبہ حاضری دی ہے مجھے آپ جو چند پیسے دیتے ہو نظر و نیاز کے میں سوچتا ہوں اسے کیا یہاں وہاں استعمال کروں بس آپ کے مبارک ہاتھوں سے نکلے ہوئے نظر کے پیسے اگر بغداد کے سفر میں خرچ ہو جائے تو حسین کا پیغام یہ ہے خود بھوکے رہو لیکن کسی کو بھوکا مت دیکھنا انشاءاللہ بولے یاد کرو گا انشاءاللہ حسین نے کربلا کے میدان میں سچائی کا اظہار کیا حسین کے موں میں جب خدور کے لکمیں آئے تھے حضور نے امدی ڈال کے نکال کے باہر کر دی تھی کیا مطلب حسین نے سچ کہا حسین نے ہمیشہ حلال کھایا اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے تو دو باتیں یہ ہمیشہ سچ بولتے رہنا اور حلال کھاتے رہیں حسین تمہارے دلوں میں قیام کریں گے انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ درمیان سے ایک شخص سے سابر بھائی اجازت دے تو اکھلے ہو کے نعرہ لگا دیں امام حسین کی محبت میں ماشاءاللہ پورا مجمع آپ نے دونوں ہاتھوں کو ڈا کے جواب دے ماشاءاللہ یا حسین ماشاءاللہ یا حسین یا علی سبحان اللہ یا علیہ حسینی شیر پر شبیریت کا عمر نافذ تھا حسینی شیر پر شبیریت کا عمر نافذ تھا وگرنہ شام کی گلیوں میں ہی محشر بپا ہوتا بندے ہاتھوں سے اس نے تخت کا تختہ اُلٹ ڈالا اگر وہ ہاتھ آبید کے کھلے ہوتے ہو حضرات لیکن صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلنا صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلنا دوستو ہمیں سخاوت بھی کربلا سے ملتی ہے ہمیں نمازوں کی پابندی کی تلقین بھی کربلا سے ملتی ہاتھوں کو اٹھائیں نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ غوث پاک کے جد کریم کا ذکر آپ نے سنا ہے غوث پاک نے بے نمازی کے بارے میں جملہ کہا ہے جملہ کہا ہے غوث پاک نے فرما ہے بے نمازی اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا اور آپ سب سن لیں اور ہم بھی سن لیں مجھے جیسا کتوں سے بتری انسان وہ بھی سن لیں بے نمازی کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں اسے مرنے کے بعد مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرنا ورنہ قبرستان کے اور مردوں کو بلا وجہ عذاب چھلنا پر جائے گا ہاتھ اکھ اٹھاؤ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ دو کام کربلا کا ہے سج بولتے رہیں گے حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ کھاتے نہیں رہیں گے بلکہ کھلاتے رہیں گے انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ یہ وہ سچے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہیں وَقُونُ مَا سَعْتِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر آپ ان کے ساتھ ہو گئے تو نبیوں کے سردار کے ساتھ ہو جاؤ گے نبیوں کے سردار کے ساتھ ہو گئے تو جنت کی ہوریں تمہارا ہی استقبال کریں گے ابھی آئی اس سے پہلے آئی اس کے بعد میں شروع میں باتیں نمی ہو گئی ادھر کے باتیں میری بہت سارے رک گئی ہیں لیکن اگر یہ سخاوت ہی کی تعلیم آپ کے دل و دماغ پر چھا گئی تو میرا دل کہتا ہے اب کوئی میواد قائم نہیں ہوگا انشاءاللہ دعا کرو اللہ ہندوستان میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا فرماتے ہیں آمین کہ دوں انشاءاللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دو تین قصب شہر میں ایسے ہیں ان کو مار دو گئی اسلام مر جائے گا اگر مٹنا ہوتا ہے اسلام کو تائف میں مٹ گیا ہوتا اگر مٹنا ہوتا تو یہ کربلا میں مٹ گیا ہوتا سمجھ رہے ہیں شاعر نے کہا تھا مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جاتا اسلام قربانی کا نام ہے اسلام صداقت کا نام ہے اسلام جہد مسلسل کا نام ہے اسلام آپ سے کچھ مانگتا ہے طلب کرتا ہے اپنا وقت دیں دام دے درم دے قدم دے سخن دے اللہ طرح آپ کی اس محفظ سجانے کو قبول فرمالے ہاتھوں گھڑا کے بولے آمین انشاءاللہ میری دعا ہے کہ زندگی میں ایک مطبع اللہ آپ سب کو ایمان حسین کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق حطا فرما دے آمین کہ دو اور میری یہ بھی دعا ہے کہ زندگی میں ایک مطبع آپ روز رسول کی زارت کریں قابط المشرفہ کی زارت کریں اپنے ماں واپ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ حضور کا دربار دیکھیں سرکار غوث عاظم کے لنگر خانے کی آپ سب کو زارت نصیب ہو جائیں آمین کہ دو انشاءاللہ پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا حسین اجازت دیجئے مجھے بڑا سکون ملا باتیں مجھے اتنی دیر تک نہیں کرنی چاہیے تھے لیکن اس میں قصور آپ ہی کہا اتنا اچھا سنتے کیوں ہوں تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں دیر تک نہیں اللہ معافی چاہتا ہوں اللہ معاف فرمائے اللہ آپ سب کی سماعتوں قبول فرمائے ڈاکٹر فارو صاحب صادر بھائی مبارک بھائی یہ مطمئن طبیل میرے دوست ہیں اللہ ان کو اس احسان کا بدلہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی صورت میں اتا فرمائے اجازت دیجئے بڑی خوبصورت ناتے ہیں انشاءاللہ ان سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ